ان سے ان سے ہاتھ ملانے کے بعد ٹھیک سے کام کرنے نہیں دیتے مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لیے نہیں دیتے رکاوٹیں پیدا کرتے تاکہ جنت ادل کا نام نہ ہو جائے اور کمار سمی دیوے گوڑا مشہور نہ ہو گیا اس کے لئے وہ لوگ رکاوٹ پیدا کرتے اگر اختیار میں ہماری پارٹی آتی ہے تو آپ لوگوں کو ثابت کر کے دکھائیں گے کہ جنت ادل کتنی سیکولر پارٹی ہے اس راج میں اور کیا کام کر سکتے مسلمانوں کے حق میں آپ کی پارٹی کی تیاری کس طرح ہے کہ آگلے دنوں میں آپ کمار سمی بنیں گے پہلے تو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے اس کے بعد میں کرناٹکہ کی عوام پر بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ او طالعہ ان کا خیم تی ووٹ ہماری پارٹی کو دے کے ہم کو کامیاب کرائیں گے اور ہم لوگوں کو اختیار میں لائیں گے اور اہی بات پارٹی کی سٹیجی مجھے معاف کرنا میں وہ ساری باتیں میں آپ کے چینل پر نہیں بول سکتا دوسرا کیونکہ ہماری مخالف پارٹی کو آگا نہیں کرنا چاہتا کہ ہمارا اجنڈا کیا ہوئے گا کس طریقے سے ہم لوگ اس چونہ میں جائیں گے ایک سوال سارا دیاست ہے کھرناٹک میں سنٹرل ہوم مینسٹر نے پبلک میٹن کے داروں تھا مطلب جو پور پسینٹ کا ریزرویش مارکت کے اس کا پارٹی کیونکہ میں کہہ رہا ہوں نا یہ غیر خانونی کی ہیں یہ لوگ تو غیر خانونی کام کرتے ہیں اسی میں تو ماہر ہیں یہ آدھی رات کو آؤ کچھ بھی سنا دو دیش کے لوگوں کو مان لیں گے یہ لوگ خانون کو نہیں مانتے اور سمیدان کو نہیں مانتے یہ دیکھتے ہیں اس کی ریسپیکٹ نہیں کرتے ہیں اس کا پرویشن ہی نہیں ہے بھائی اس کو پڑھنے کی کوشش کریں بھائی چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان اس کو پڑھیں کہ یہ ہم کو کیا کیا حق دیتا ہے اس کو سمجھے مسلمان مانا کہ حافظ قرآن ہے مانا کہ سیرت النبی کو پڑھے ہیں سارے اسلام کی جان کر رہے ہیں لیکن جس ملک میں تم رہتے ہیں مسلمانوں اس کو بھی پڑھو یہ ہم کو حق دلاتا ہے ہمارے آق اس کو فالو کریں میں یہی تو چلاتے آ رہا ہوں اس کو کیوں نہیں پڑھتے یہ ہمارا کانسٹوٹوشن ہے اس میں ہم کو ہر چیز کی آزادی دی گئی ہے سار آپ کی پارٹی نے پرٹیس کیا اور دلدی دی جترہ آکے اس لی پی نے پرٹیس کیا کانگریز اور علماء ابھی تک کھل گیا پیو اس میں پیل میں نہیں آئے یہ سوال آپ کانگریز والوں سے پوچھو ان سے پوچھو کہ کیا ہتھیار ڈال دیئے ان سے پوچھو کہ صرف ابھی تک آپ دروازے بند کر کے آپ لوگ یہ کریں گے میٹنگیں کریں گے کھل کے بھی آئیں گے کب آئیں گے کیا اسٹریجی کیا بنائے آپ لوگوں نے کیا پروگرام کیا ہے آپ کا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے چند لوگ جمع ہو گیا اور باتشیت کر لیا بعد میں بول دیا کہ بھائیں خاموش تو ٹھیک ہم اعترام کرتے ہیں علماء کرم کا اعترام کرتے ہیں ہم میرے شریعت کا اعترام کرتے ہیں ہم خاموش بیٹھے اور انتظار کریں گے کہ ہمیں کب بلاؤں آئے گا تاکہ ہم لوگ جا کے اپنی رائے پیش کریں پروٹیسٹ اس ماہ رمضان میں کرے جو رحمتوں والا ہے بارے ہتھ کنڈے ان کے چناؤ کے ہیں بس یہ بیجے پی سرکار صرف چناؤ ایک بہتر طریقے سے کرنا جانتی ہے چاکہ اس میں کسی کی بھی خربانی ہو جائے کسی کی بھی بربادی ہو جائے یہ لوگ اپنا ووڈ بینک کو ریزر بنا کے رکھنا چاہتے ہیں تو یہ ان کا خاص مقصد ہے یہ مقصد کو لے کے اس اجنڈے کو لے کے یہ لوگ چل رہے ہیں یہ کوئی نئی بات تو ہی نہیں خیر سرکاریں بدلتی رہیں گی وقت بدلتا رہے گا حکومتیں بدلیں گی جو انہوں نے کیا جو بھوئے گا وہ کٹے گا اسی طریقے سے جو مٹایا گیا ہے وہ لکھا بھی جائے گا جو لکھا گیا ہے مٹ سکتا ہے تو جو مٹا ہے وہ لکھا بھی جا سکتا ہے اس میں پریشان ہونا گھبرا جانے کی کوئی ضرورت نہیں ابھی بھی اس ملک میں ہمارے انستان میں ایک کانسٹیٹویشن باخی ہے یہ باخی ہے جس پہ ہم کو فخر ہے اس سے ہٹ کے نہیں کر سکتا کوئی بھی انسان دیکھیں نا مجھے پروٹسٹ کی ارٹیلہ تھی اگر اطلاع ہوتی تو شاید میں منع کر دیتا ایک دوسرے طرف سے ارٹیلہ تھی کہ امیرے شیجیت نے منع کی تو میں ان کی نافرمانی نہیں کر سکتا تھا ایک مسلمان ہونے کے ناتے تو خیر جو ہو گیا وہ ہو گیا لیکن ابھی تو کم سے کم میری قوم کو ان کے حکم کی تعمیر کرنا چاہیے وقت کا انتظار کرنا چاہیے صبر کرنا چاہیے کہ سب ملکی کیا فیصلہ کرتے ہیں اس فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے میری قوم کو ایسا نہیں کہ سنگل سنگل بکھر کے ایک انگوٹے میں کیا دھم ہے ایک انگلی میں کیا دھم ہے ایک انگلی میں کیا دھم یہ جو بکھرے ہوئے نا اس کو مٹھی بن کے جب بھی پروٹیسٹ کرنا ہوئے گا کوئی بھی خدم اٹھانا ہوئے گا تو مٹھی بن کے بننا آگے آنا چاہیے نہ کہ سنگل سنگل انڈیویجل جا کے میں میرا اجنڈا اوپر کرنا ہے فلانا اپنی ناک اپنی چیپ پبلک سٹی کرنا ہے سب اپنا اپنا اگر دیکھے گا تو یہ قوم کے ساتھ میں بہنسا پری ہو جائے گی اور قوم کے ساتھ میں قرداری ہو جائے گی جو اجنڈا لے کر آپ کی پارٹی کے جانے سے سلوات کی گئی اس میں ہر شہری کو خریب کرنے کا ایک پلان تھا لیکن دیکھا جا رہا تھا کہ رتنا کے نام پر مسلمانوں کو جس انداز میں خریب کرنے کے لئے کوششیں ہونی چاہیے گی اس میں وہ اسی کامیاں بھی نظر نہیں آئیں جیسے کہ کیا جس طرح مسلمانوں کی شرکت اس میں ہونا چاہیے تھا جس انداز میں مسلمانوں کو خریب کرنے کے لئے کوئی اجنڈا دائی کیا جانا چاہیے تھا ہمارا منی فیسٹو ریلیز ہوئے گا وہ جو ہے وہ ہر عام آدمی کیوں مسلمانوں کو دوائی کی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں کو تعلیم کی ضرورت نہیں ہے تو مسلمانوں کو خاص کیا بیف کا گوشت کٹنے کی بات کرتے ہیں جو سبی کو فائدہ ملنے والے ہیں اس میں مسلمان بھی تو آتے ہیں تو اس میں اسپیشل کیا دینا چاہیے جیسے مسلمانوں کو ہیں اور شروع سے عجوہ سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جس قدر اس پارٹی نے مسلمانوں کو بڑے بڑے عوضوں سے نوازا ہے کسی دوسری پارٹی نے نہیں نوازا یہ تو تائشودہ چیز ہے اور بہت امیدیں بھی وابستہ ہیں تو جب کمی بھی کچھ کمی نظر آتی ہے تو مسلمانوں پر ایک ضرورت سامنے والے ہوئے گا ابھی جو پنچرتنا کی جو بات کر رہے ہیں ہم لوگ تعلیم کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہم لوگ ہسپیٹل اور علاج کے بارے میں بات کر کیا مسلمانوں کی علاج کی ضرورت نہیں ہے دواء کی ضرورت نہیں ہے تعلیم کی ضرورت نہیں ہے کیا اگر اسکولیں کھلیں گے کیا صرف ہندو بچے پڑیں گے اکرسین کے بچے پڑیں گے اس میں مسلمان کی بھی تو بچے آتے ہیں اور ہمارے علماء اکرام تو بولتے ہیں کہ سیاستدان ہوتے ہی گندے ہیں ایسا ٹائٹل لینے کے بعد میں کون جو سنت رسول رکھا ہے وہ اپنے آپ کو پرپوس کرنے کے لیے سامنے آئے گا کھل کے نہیں آتے مسلمان قوم لیکن امید ہے قوم سے کہ جب بھی پولنگ کرنے کا وقت آئے گا تو وہ لوگ اپنا قدار صحیح طریقے سے نبائیں گے اور صحیح امیدواروں کو جیتوائیں گے ہماری پارٹی کو اکستدار میں آنے دو اس کے بعد میں دیکھنا ہے کہ جیڈی ایس سیکیولر دوسری جماعتوں سے کتنی بہتر جماعت ہے یا نہیں اس کا کمپریزم آپ کپ کرو گے کہ ہماری پارٹی فل مجارٹی پر اکستدار میں آئے وہ سردرد ایک دوسرے کے ساتھ میں مل کے رہیں گے تو کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے ہمارے پچھلے تجربوں کو دیکھتے ہوئے ان سے ان سے ہاتھ ملانے کے بعد ٹھیک سے کام کرنے نہیں دیتے مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لیے نہیں دیتے رکاوٹیں پیدا کرتے تاکہ جنتہ دلکھا نام نہ ہو جائے اور کمار صحیح دیوے گوڑا مشہور نہ ہو گیا اس کے لئے وہ لوگ رکاوٹ پیدا کرتے اگر اکستدار میں ہماری پارٹی آ دیئے تو آپ لوگوں کو ثابت کر کے دکھائیں گے کہ جنتہ دلکھا کتنی سیکلر پارٹی ہے اس راج میں اور کیا کام کر سکتے مسلمانوں کے حق میں سر آج کوڈ آف کنڈک شروع گیا الیکشن میں آنے والے دن میں ہے آپ کی پارٹی کی تیاری کس طرح ہے کہ اگلے دنوں میں آپ کمار صلیح بنیں گے پہلے تو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے اس کے بعد میں کرناٹکہ کی عوام پر بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ ان کا خیم تی ووٹ ہماری پارٹی کو دے کے ہم کو کامیاب کرائیں گے اور ہم لوگوں کو اکستدار میں لائیں گے اور رہی بات پارٹی کی سٹیجڈی مجھے معاف کرنا میں وہ ساری باتیں میں آپ کی چینل پر نہیں بول سکتا دوسرا کیونکہ ہماری مخالف پارٹی کو آغا نہیں کرنا چاہتا کہ ہمارا اجنڈا کیا ہوئے گا کس طریقے سے ہم لوگ اس چونہ میں جائیں گے ایک سوال سارا گریہ سے پہتے کرناٹک میں سنٹرل ہوم مینشٹر نے پبلک میٹن کے داروں تھا کہ مطلب جو 4% ریزرورشن ہے یہ 4% کا ریزرورشن ہے کہ اس کا کامیاب کردی نہیں لگا میں کہہ رہا ہوں نا یہ غیر خانونی کی ہیں یہ لوگ تو غیر خانونی کام کرتے ہیں اسی میں تو مہا ہی رہے ہیں یہ آدھی رات کو آؤ کچھ بھی سنا دو دیش کے لوگوں کو مہان لیں گے یہ لوگوں کو مہان لیں گے